ایک بڑی انٹرنیشنل نیوز اس وقت آ رہی ہے ایران کی راشپتی ابراہیم رئیسی کے ہیلیکاپٹر کی ہارڈ لینڈنگ ہوئی ہے ایران کی میڈیا کے حوالے سے جو خبر آ رہی ہے کہ اب تک کوئی سراغ نہیں لگ پایا ہے لیکن اس میں راشپتی ابراہیم رئیسی سوار تھے اور ازر بیجن پراند کے زولفہ کے پاس یہ ہارڈ لینڈنگ ہوئی ہے تیران سے تقریباً 600 کلومیٹر دور ہیلیکاپٹر کی ہارڈ لینڈنگ کی خبر آ رہی ہے ایران کی میڈیا کے حوالے سے جو خبر آ رہی ہے کہ ہارڈ لینڈنگ ہوئی ہے لیکن اب ریس کی آپریشن لگاتار جا رہی ہے دراصل سچ آپریشن ہے اور بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ تین بیڑے میں ہیلیکاپٹر تھے دو لوٹ آئے اور جس میں راشپتی کی موجودگی تھی ساتھی فدش منتری کی بھی موجودگی تھی اس کی ہارڈ لینڈنگ ہوئی ہے اور اب سچ آپریشن کے لیے ٹیم روانہ ہو گئی ہے راشپتی ابراہیم ریسی کے ساتھ ہیلیکاپٹر میں ان کے فدش منتری بھی سوار تھے اور اس ازربائزان کی طرف اوڑان بھری تھی اور ایسے میں دو ہیلیکاپٹر تو واپس آ گئے ہیں لیکن جس میں خود راشپتی ابراہیم ریسی سوار تھے ان کے فدش منتری کی موجودگی تھی اس کا پتہ نہیں چل پایا ہے دراصل جو آدھکاری جانکاری ابھی تک ایرانی میڈیا کے حوالے سے خبر آ رہی ہے اس کے مطابق کوئی سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے اس ہیلیکاپٹر سے جس میں ایران کے ویریش منتری اور راشپتی کی موجودگی تھی لیکن پراٹمیٹ طور پر یہ مانا جا رہا ہے کہ خراب موسم کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہو سکتا ہے لیکن کیا ستھیتی ہے کس لوکیشن پر یہ ہارڈ لینڈنگ ہوئی ہے اس کی کوئی پختہ اور آدھکاری جانکاری نہیں دی گئی ہے اور اس لیے سرچ آپریشن بھی لگاتار جاری ہے لیکن یہ ایک بڑی انٹرنیشنل نیوز ہے ایران کے راشپتی ابراہیم ریسی کے ہیلیکاپٹر کی ہارڈ لینڈنگ ہوئی ہے اور ان کے ساتھ ویدیش منتری کی بھی موجودگی تھی لیکن جو خاص بات ہے وہ یہ کہ ان کے بیڑے میں کل ملا کر تین ہیلیکاپٹر روانہ ہوئے تھے دو تو اس تکوشل واپس لوٹ آئے لیکن جس میں خود راشپتی کی موجودگی تھی اور یہ جسٹ حادثے سے پہلے کی تصویر اور یہ تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں دراصل ایک باندھ کے ادھگھاٹن کے لیے پہنچے ہوئے تھے ایران کے راشپتی ابراہیم ریسی اور تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں صبح صبح کا یہ دورہ تیہ ہوا تھا اور اس علاقے میں اس ازربائزن کے علاقے میں جہاں پر ایک بڑا باندھ بنایا گیا تھا جس کے ادھگھاٹن کے لیے یہ پہنچے تھے اور اس کے بعد جب وہ واپس روانہ ہوئے ایران کے لیے تو ایک ہارڈ لینڈنگ ہوئی ہے لیکن دو ہیلیکوپٹر تو واپس آگئے جس میں راشپتی موجود تھے وہ حادثے کا شکار ہو گیا ہے لیکن لوکیشن اس وقت کیا ہے اس کے لیے سچ آپریشن لگاتار یدستر پر جاری ہے ابھی تک اس ہیلیکوپٹر سے کوئی بھی سمپرک نہیں ہو پایا ہے لیکن ایران کے میڈیا کے حوالے سے جو خبر آ رہی ہے وہ یہ کہ ایک بڑی ہارڈ لینڈنگ ہوئی ہے اور جس میں خود راشپتی کی موجودگی تھی ابراہیم ریسی کی موجودگی تھی اس ہیلیکوپٹر کا اب تک پتہ نہیں چل پایا جس میں خود راشپتی کی موجودگی تھی